سنگھ نے جمہو کشمیر کے مکہ منتری مفتی محمد سعید پر سادھا حملہ کہا بی جی پی سعید سے پوچھے کہ وہ بھارتی ہیں یا نہیں پی ٹی آئی کے انشار سنگھ کے مقفتر اورگنائزر میں پور بھی سی بی آئی ندیشت جنگندر سنگھ نے لکھا لیک سعید پر دوہرے مابدند اپنانے کا لگایا آروح اورگنائزر کے لیک میں سعید پر سوال اٹھانے کے ساتھ ہی سرکار پر بھی سادھا گیا نشانہ گھاٹی میں ہندو اور سکھوں کی خستہ حل استطی پر کیا گیا سوال جنگندر سنگھ نے جمہو کشمیر میں تین لاکھ ستر ہزار ہندو اور سکھوں کی دردشہ کے لیے سرکار کو ٹھرائیا ذمہ دار پوچھا نرنے لینے کی کب آئے گی اچھا شکتی جمہو کشمیر کے مکھی منتری مفتی محمد سعید کا ویوادت فیصلہ آلگاو وادی نیتا مسررت عالم کو جیل سے کیا رہا چار سال سے بارہ مولا کی جیل میں بند تھا مسررت دوہزار دس کے پتھر بازی کانڈ کا ہے مکہ آروپی مسلم ریک پارڈی کا دھکش مسررت عالم حریت کانفرنس کے سید علی شاہ گلانی کا مانا جاتا ہے اترادھکاری جیل سے باہر آتے ہی مسررت نے اگلا زہر آج تک سے باتشیت میں کہا چھوٹی جیل سے نکل کر بڑی جیل میں آگیا ہوں جہاں تک جیل کا تعلق ہے تو ہم اسے چھوٹی ایک جیل سمجھتے ہیں لیکن پوری دیاست جو ہے ایک بڑی جیل ہے لہذا ہم چھوٹی جیل سے بڑی جیل میں آئے ہیں اتنا اتمنان ہے کہ باہر جا آ کر ہم اس مضامت میں اپنا حصہ جا کر سکتے ہیں مسررت کی رہائی کا بھارتی جنتہ یوہ موچا نے کیا ویرو جمبو میں کیا پردرشن مسررت عالم کی رہائی کے بعد بی جی پی آگ بابولا ہنا بھٹ بولینگ کم سے گم گڑوندھن کے صحیحیوگی کو بھروسے میں لے لیتے مکہ منتری مسررت عالم کی رہائی عمر عبداللہ نے کیا ٹویٹ مسررت کو گرفتار کر بچائیں تھیں کئی زندگیاں عمر نے لکھا مسررت کی گرفتاری سے شانتی پونٹ چناف کرانے میں ملی تھی مدد نہیں ہے گرفتار کرنے کا کوئی افسوس آرسز میں ہو سکتے ہیں بڑے پھیر بدل سر کارواح بھائی جی جوشی کے جگہ دتہ ترے ہوز بولی کو مل سکتی ہے نئی ذمہ داری خودروں کے نصر بڑتی عمر کی وجہ سے اور خراب سواست کی وجہ سے سر کارواح بھائی جی جوشی کو کیا جا رہا ہے مقت سنیل دیش پانڈے کو سنگ کا سیوکت سشیب بنانے کے خبر اگلے ہفتے آر ایس ایس کی پرتنیتی سبھا میں ہو سکتا ہے آلان کانگریس نیتا جے ماکن آج آپچائر گروپ سے دللی کانگریس پردیش ادھکش کا پدگرہن کریں گے دگج نیتا رہیں گے موجود عام آدمی پارٹی میں چھڑے گھماسان پر کمار وشواس نے پھر دھی نصیحت کہا پارٹی فورم پر ہی اٹھائیں مددے بولے اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ پرستثیوں میں بدلہ اولا سکتا ہے تو پوشش کریں کلام آدمی پارٹی کے ندام آئنگا گاندھی نے نئے بلاغ میں خود کو پارٹی سے نکالے جانے کی سازش کا کیا تھا ذکر لکھا تھا مجھے زلیل کیا جا رہا ہے تاکہ میں پارٹی چھوڑ دوں عام آدمی پارٹی کے عاشدوش نے اپنی آنے والی کتاب میں کیا خلاصہ لوگ سبا چناف کی بات ہوئی اینئی کی بیٹھک میں رو پڑھے تھے گے جوال استیفے کی کی تھی پیشکش دلی کے میدان تا میں بھرتی ایس پی ادھکش ملائم سنگھ یادف کی سہت مصدھار سینے میں انفکشن کے شکایت کے بعد بھرتی کیا گیا تھا کانگریس اپا ادھکش راہل گاندھی نے ملائم سنگھ یادف کی بیماری پر جتایا دکھ جلد سوست ہونے کی بھیجیشی بکامنا ہے یو پی کے منطرے آزم خان نے بلند شہر کے ایتیا حس سے کمانڈو آشٹرم کا نہیں کیا لوکارپن گھٹیا نرمان کاری دیکھ کر بھڑھ کے آزم خان نے آشٹرم کی نرمان پر بلند شہر کے ڈی ایم سے مانگی ریپورٹ کہا نہیں کی گئی نرمان کی دیکھ ریٹ کام اچھا ہو اس کی ذمہ داری ویدھائک سے زیادہ اس بھاگ کی ہے جس بھاگ نے اسے بنایا ہے ابھی ہم نے آپ کے سامنے سیڑھیوں کی پوائلٹی بے کی پٹیاں لگا دی گئی ہیں جو کہ نیم تا دلکل غلط ہیں پورے پیسے سونا چاہیے تھے پتھر کے محلہ دیوز پر دلے میں آج گریہ منتری راجنا سنگھ شاتروں کو سمبودھت کریں گے دلے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں دیں گے باشن محلہ دیوز پر بی جے پی سانسد گوپال شیٹی نے ممبئی میں محلہ ٹرافک پلس کرنیوں کو دی ساوہاد دو چونکیاں بنانے کے لیے سانسد نے بھی صدی مدد سمہاروں میں بی جے پی کے جھنڈے پر ٹرافک کے جوائنٹ پولس کمیشنر بھوکشن کمارک کا ادھیای نے اٹھایا سوال مہر پیڑ کے آروپ میں فلم ابھی نیتا آدیت پنچولی گرفتار مومبئی میں گرفتاری ہوئی آدیت پنچولی پر ایک پب کے باؤنسر کی پٹائی کا آروپ موبائل فون سے پھوڑا سر جہو کے پانچ ستارہ ہوتل کے پب میں ہوئی یہ وارتار سانٹے گروز پولس کے انسار پب میں ہندی گانا نہیں بجانے سے بھڑک گئے تھے پنچولی بعد میں باؤنسر سے رڑائی گی جمہو کشمیر میں پھر سے بھاری برفباری جواہر سرنگ کے پاس ہوئی برفباری جمہوشنگر ہائیوے ایک بار پھر سے ہوا ٹھپ موسم ویباق کا نمان اگلی آر تالیس گھنٹوں تک بارش اور برفباری جاری رہے گی پڑی شکیش میں روسی ناغرک نے گنگا میں کود کر آدمتیا کی کوشش کی پولس نے سرکشت باہر نکالا نربہہ کان پر بنی ڈاکیمنٹری پر پرتبند کے خلاف دلی ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر دوشیوں کے خلاف بیک آنند کے بیٹے نے دائر کیا چکہ دیمہ پور میں ریپ آروپی کی حتیہ کے معاملے میں چودہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا سبھی پر جیل سے نکال کر آروپی کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالنے کا آروپ دیمہ پور میں سامان میں ہو رہے ہیں حالات نگلنٹ سرکار نے گریہ منترالے کو بھیجی ریپ آروپی کی حتیہ کی ریپورٹ راجنات نے دیا ہر سنبھہ مدد کا بھروسہ احمد آباد میں پانچ سال کے معصوم سے ریپ کی کوشش اسفل رہنے پر بچی کے شریر میں گھسایا سریعہ حالت گمبیر ان ناؤں میں دکھا یوپی پولیس کا بربر چہرہ ساکھ حادثے میں ایک شخص کی مات کے خلاف پرتشن کر رہی محلہ کی بے رہنے سے پٹائی دلی سے سٹے نوائیڈا میں منچلوں کی اخونڈا گردی چھیڑ چھاڑ روکنے پر ٹیلیکوم ویبھاگ کے آدھکاری پر دنہ دن چلائی گولیاں تین لڑکیوں کو چھیڑ رہے تھے دو بائک سوار تب ہی ٹیلیکوم ویبھاگ کے ڈی جی ایم سوشیل کمار نے بدماشوں کو روکا وشاقہ پٹنم میں یوٹی سے دو بھائیوں سمیچ چار لوگوں نے کیا بلاتکار شادی میں شامل ہونے حیدر آباد آئی تھی لڑکی بیڈونٹن کھلالی سائنا نہوال نے رچہ اتیاس آل انگلینڈ چیمپینشپ کے فائنل میں جگہ بنانے والی پہلی بھارتی ایک کھلالی بنی سائنا نے سیمی فائنل میں چین کی سو یو یو کو سیدھے گے میں اکیس تیرہ اکیس تیرہ سردھی شکست آج کلہ جائے گا آل انگلینڈ چیمپینشپ کا فائنل مقابلہ اسپین کی کیریلینا مرینز سے سائنا کی ہوگی ٹککر آلسٹریلیا سے نیوزیلینڈ پہنچی ٹیم انڈیا نیوزیلینڈ میں دس مارچ کو آئرلینڈ سے دھونی کے دھرندروں کی بھڑن پول بی میں ٹیم انڈیا سبھی چار میچ جیت حاصل کر کے آٹھ انکوں کی ساتھ پہلے نمبر پر آئرلینڈ نے چار میچوں میں حاصل کیے چھے انک تعلقہ میں چوتھے نمبر پر موسیقی